بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹوپک ہے وٹم اند سی کے فائدے آپ جو ہیں وہ وٹم اند سی کے فائدے سنتے رہتے ہوں گے میڈیا سے بھی سنیں ہوں گے امکہ داکٹرز راہ سے بھی آپ نے سنیں ہوں گے لیکن اس ویڈیو میں وٹم اند سی کا وہ ایک امپورٹن جو فنکشن ہے وہ بتانا ہے جو کہ بہت سارے ڈاکٹرز کو یا کچھ جو پرلکے لوگ ہیں میڈیکل فیڈیو سے ریٹیڈ ان کو اس کا علم نہیں ہے اور وہ فائدہ جو ہے وہ ہی ہے کہ وٹم اند سی کی کمی جو ہے وہ کورنری ہارٹ ڈیزیز کی جو بہت سارے جدر وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے ایک میجر وجہ ہے وٹم اند سی جو ہے وہ انیس سو بیس کے دہائی میں ڈسکور ہو چکا تھا تاہر میں کہ میکل سائنسان تھا لائنس پالنگ اس نے نائنٹین سیونٹی میں اس کے فائدے ڈسکور کی ہے یہ وہ بہت سائنہ دار ہیں جس کو دو دفعہ انشیرڈ نوبل پرائز مل چکے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ وٹم اند سی کی کمی جو ہے وہ کورنری ہارٹ ڈیزیز یعنی کہ دل کے امراض کی جو ہے وہ ایک وجہ ہے اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہارٹ ڈیزیز اور کینسر اور انفیکشن کی جو ٹریٹمنٹ کے لیے اس کی ایک ہی ٹریٹمنٹ جانتا ہے وہ ہے وٹم اند سی کا استعمال اگر سے اس دعویٰ پر لوگوں نے بہت سارے اعتراض کیے تنس کیے اور جو دوسری عدویات پر کام کرنے والے جو بہت سارے مائرین تھے انہوں نے اس لپا کو خاص سوجہ نہ دی لیکن جو نکریشن سے ریلیٹڈ غزہ سے ریلیٹڈ تحقیقات کرنے والے تھے انہوں نے اس پر تحقیق جاری رکھی اور بہت سارے تجربات اور تحقیقات میں یہ ثابت کیا کہ ہاں وٹم اند سی انسانی جسم کو بہت سارے جو رسٹ فیکٹرز ہیں ان سے بچاتا ہے جو کہ دل کی امراض اور دل کے دورہ کا سبب بنتے ہیں اور میں آپ کو ان رسٹ فیکٹرز سے تعرف کر باتا ہوں جو کہ دل کی امراض کا سبب ہے اور وہ وٹم اند سی ان کو درست کرنے اور ان سے بچانے کے کام کرتا ہے یعنی کہ رسٹ فیکٹرز کے بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک اللہ تعالی نام ہے کہ اتنی سستی چیز اور آسانی سے مویسر یہ چیز ہے اتنے بڑے بڑے کسپ نہیں ہے بڑا مل سی جو کہ ٹوٹل کولیسٹرول ہے اس کو ٹرائی گریس لائٹ اور ایڈی آل کے لیولز کو کم کرتا ہے اور یہ ایچ ڈی آل جو ہے وہ ایک ہلدی فیٹ ہے مفید جو نہیں ہے اس کے لیول کو بڑھاتا ہے اور یہ فائبنینولیٹک ایکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے یعنی کہ خون کے جمنے کے عمل کو روکتا ہے اور اپلیٹلیٹس کو اکٹھا کر کے اس کو کلوٹ بننے کے عمل کو کم کرتا ہے یعنی کہ پلیٹلیٹ ایگریگیشن کو کم کرتا ہے کلوٹن سے جو ہے وہ بچاتا ہے وٹرمن سی جو ہے وہ ایڈی آل کویسٹرول کی ہارنفول اوکسیڈیشن ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اس پر ایک مہابرہ فیٹ آتا ہے کہ نپ دا ایول ان دا بیٹ یعنی کہ برائی کو ابتدائی سے ہی ابتدا میں ہی پکڑ لینا تو یہ وٹرمن سی خون کی نالیوں میں یعنی کہ جو آٹریز ہیں ان میں بلوکیس کو بلوک ہونے کے عمل کو ابتدا سے ہی روک دیتا ہے بہت سارے جو کیسیز ہیں ہائی بلوڈ پیشن کے ان کے اندر یہ بہت ایفیکٹل بھی کام کرتا ہے جس جس سے میں بلوڈ کلوڈ بھننے کی سرائے زیادہ ہوتی ہے اس میں دل کے خون کی سپلائی کو کم ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے تو وٹرمن سی جو ہے وہ بلوڈ کلوڈنگ کو کم کرتا ہے جس سے یہ رسٹ فیکٹر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے رسٹ کم ہو جاتا ہے کہ خون کے جننے کا آرٹریز کی دیوارے سخت ہونے سے بھی دل کی جو بلوڈ سپلائی ہے وہ کم ہوتی ہے وٹرمن سی جو ہے وہ آرٹریز کو ریلیس کرتا ہے اس سے دل کی طرف جو خون کا بہا ہوا ہے وہ بغیر ریکاورڈ کے چلتا ہے جب آرٹریز کی دیوارے کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ پھر جلد فری ریڈگلز یا اکسیڈائز الڈیل کولیسٹور کی وجہ سے انجری کا شرار ہو جاتی ہیں یعنی کہ جو آرٹریز کی دیوارے ہیں وہ وہاں پہ انجری ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے آرٹریز کی اندرونی لائننگ پر فیٹی ڈیپوزٹ شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ جب یہاں پہ آرٹریز کی دیوارے خراب ہوں گی وہاں پر فیٹ جا کر دیپوزٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جس سے جو ہے وہ آخون کی نالیوں کی جو ڈائیومیٹر ہے اس کا جو رستہ وطا ہو جاتا ہے تو وٹرمن سی جو ہے وہ آرٹریز کی لائننگ کو مضبوطی دیتا ہے اور اس طرح یہ آرٹریز کی لائننگ کو ڈیمیج ہونے سے بھی بچاتا ہے وٹرمن سی جو ہے وہ لائپو پروٹین اے کے بڑے ہوئے لائننگ پر نورمال رکھنے کے بھی مدد کرتا ہے کیونکہ اس کا بڑا ہوا لائننگ جو ہوتا ہے وہ کورنوری ہارٹ ڈیزیز کا ایک بڑا ریسٹ فیکٹر آرٹریز کی جو ایسا ایسا بلوکیج ہے جو دل کے عملائے کے ریسٹ فیکٹر میں توپ پر ہے اور یہ دل کے دورہ کی وجہ بنتی ہے وٹرمن سی اکیلا اور چند امائنو ایسر کے ساتھ مل کر اور دوسرے جو نیوٹریز کے ساتھ مل کر ان بلوک شدہ جو آرٹریز ہیں ان کو کھولنے میں مدد دیتا ہے تو لہذا جہاں وٹرمن سی کا دل کے امراض سے حفاظت میں جو رول ہے اس کا یہ خلاص ہے کہ اگر کسی کو دل کے امراض اور ان کی نالیوں کے امراض ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ اس کے انتظار نہ کرے کہ جب سارے ڈاوٹرز ملنگ ہو جائیں پہلی آپ اس وٹرمن سی کا استعمال تھوڑا پریٹیکلی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں اور جو جب دل کے امراض سے مطلقہ جو عدویات جو بھی ڈاوٹرز رہا دے وہ لے لیکن سا وٹرمن سی جو ہے اس کا اس عمال آپ ابھی سے کرنا شروع کر دیں اور اس سے یہ ہوگا کہ خاطر خواب فائدہ ہوگا اس سے پہلے والی ویڈیو میں وٹرمن سی کے سورسز اور اس کی فارمز کے بارے میں بتایا ہے کہ وٹرمن سی کن پھلوں میں اور سبزی میں زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اس میں سے جو چیزیں بتائیں جن پھلوں میں سبزی وٹرمن سی زیادہ ہوتا ہے آپ وہ وٹرمن سی والی جو چیزیں ہیں آپ انتہا استعمال زیادہ کر دیں اب اگر میں ہی شاملتی ہوگا آپ ان کو شامل کریں اور اس کے استعمال جو آپ شروع کر دیں تاکہ وٹرمن سی جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں خون کی نالیوں کی جو دیوارے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں اور جو ہارنفل فیٹ ہے جس کو الڈیل کولیسور کہتے ہیں اس کا لیول بھی کم ہو اور اچڈیل کولیسور جو مفید جتنا ہی کہلاتی ہے اس کا لیول باڈی میں زیادہ ہو تو اس طرح یہ ہے کہ مختلف قسم کی جو بیماری ہیں دل کے امراض سے ریلیٹیڈ کورنری ہارٹ ڈیزیزز ان سے جو ہے وہ ہم بچ سکتے ہیں وٹرمن سی کا استعمال جو ہے وہ پروفائل لیکٹکلی ہم اس کو استعمال کرنے سے موسیقی